ہم جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس شو کروا چکے ہیں اور نیچے ہمارا کارڈ بھی شو ہو رہا ہے ہم ایڈ کرتا ہے ایٹم تو یہ کارڈ کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے اب ہم بات کرنا ہے راؤٹنگ کی راؤٹنگ کی آئے کہ ہوم پیچ میں ہمیں سریف پروڈکٹ نظر آیا اور جب وہ کارڈ کے بیچ بھی رہا ہے تو پھر یہ کارڈ ڈیٹیل ہمیں نظر آ رہی ہوں تو اس کو کس طرح سے منیج کرتا ہے یہ دیکھتے ہم سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن میں چلتے ہیں اور اپلیکیشن میں ایک نیا ٹرمینل لیتا ہوں اور یہاں جا کر میں اپنے روٹ فولڈر کے اندر اسٹالل کرتا ہوں ان پی ایم انسٹالل ری ایکٹ راؤٹر ڈوم اور انٹر کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے وہ ایک پیکیج اسٹالل کرے گا راؤٹر کا کیونکہ ہم راؤٹنگ کرنی ہے کہ جب ہم ایک پیچ کے اوپر ہوں ہوم پیچ پر ہوں تو ہمیں پروڈکس نظر آیا اور جب ہم کارڈ کے پیچ پر جائیں تو ہم کارڈ نظر آیا تو اس راؤٹنگ کو منیج کرنے کے لیے ہم نے یہ پیکیج اسٹالل کر لیا اس کو نوٹ کرنے آپ یہ پیکیج ہے ری ایکٹ راؤٹر ڈوم اس کے بعد جو سب سے پہلا کہا ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا اور باقی جو ہمارے دوسرے پیجز ہوں گے فرکزمپل یہ اینڈیکس کا پیج ہوگا ہمارا پروڈک لسٹ والا اور کارڈ لسٹ والا پیج جو ہے ہمارا وہ ایک کارڈ کا پیج ہوگا اس کا راؤٹ ہوگا کارڈ تو یہ کس طرح سے ہم کریں گے منیج اچھا راؤٹنگ سے کیا مرات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جب یوزر آتا ہے تو یہ روٹ ہے ہمارا کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ٹیگ لگائیں گے براوزر راؤٹر کے اندر تمام راؤٹس ہمارے ڈیکلیئر ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور ٹیگ ہمارا ہوتا ہے راؤٹس کا جس میں سارے روٹ بتا جاتے ہیں اب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نیوگیشن کہاں دینی تو نیوگیشن ہیڈر میں دینی ہے اور اس کے اندر پھر پروڈکٹ اور کارٹ لسٹ آئی گی تو بیسیکلی میں پہلا راؤٹ جو بناوں گا وہ میں یہ بناوں گا کہ کہ جب ایک پاتھ میں دے رہا ہوں یوریل کے اندر جو ہے ہم لوکلوز تریس آزن پہ میں دبروپ پر آئے تو جو ایلیمنٹ ہوگا ہمارا وہ ہوگا یہ ٹھیک ہے اور یہ جو ایلیمنٹ ہوگا یہ بیسیکلی ہیڈر بارے ایلیمنٹ ہوگا اس کو میں نے اپاس کر دیا ٹھیک ہے تو جب کوئی روٹ پر آئے گا تو بیسیکلی ہیڈر کو وزٹ کر رہا ہوگا اور اس کا جو راؤٹ ہے وہ بیسیکلی میں نے اس طرح سے ڈیکلیئر کیا کہ وہ پیرنٹ ٹیک کی طرح میرے پاس بن گیا تو براوزر راؤٹ کے اندر پہلا راؤٹ جو ہے وہ میرا وہ پیرنٹ راؤٹ ہے جس کے اندر تمام راؤٹس آ رہے ہوں گے اب میں مزید دو راؤٹ ڈیکلیئر کروں گا کہ پہلا راؤٹ جو ہے میرا وہ یہ ہے اس کا پاتھ ہوگا فر ایکزامپل پاتھ نہیں دیتے ہم کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ ہی آ جائے گا انڈیکس ٹھیک ہے اور ایلیمنٹ کا جو اٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو جو ڈائے گی وہ ہو جائے گا یہ پروڈک والا ایریا میں نے اس کو یہ بتایا کہ میرا جو پیرنٹ راؤٹ ہے وہ تو ہیڈر ہے جو ہر حال میں نظر آ رہا ہوگا اس والے لیول کے اوپر اور اس کے اندر جو ہے وہ انڈیکس والا پروڈکلس جو ہے وہ انڈیکس کے لیول پر شو ہو رہی ہوگی میں نے کچھ نہیں لکھا ہوگا یوریل کے اندر تو بھی ایش ہو جائے گی اور اگر یوریل کے آگے ایک اور راؤٹ بناتے ہیں اس میں میں نے پاتھ لکھا کہ اگر کوئی لکھے کارٹ یوریل کے اندر تو جو ایلیمنٹ آپ نے دکھانا ہے وہ ایلیمنٹ ہوگا یہ میرا کارٹ لسٹ والا یہ بارا کمپوننٹ ہے تو دیکھیں راؤٹنگ ہماری کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے ہم اپر دو پیجز ہیں ایک انڈیکس کا پیج ہے جو کہ پروڈک کا پیج ہے بسیکلی وہ انڈیکس کے لیول پر نظر آئے گا اور ایک کارٹ کا پیج ہے جو کہ کارٹ لکھنے پر نظر آئے گا اور جو یوریل ہے ہمارا جو بائی ڈیفولٹ ہمیں ہر وقت شو راؤ گا وہ ہمارا ہیڈر ہے ٹھیک ہے سو یہ بسیکلی ہم نے یہاں پہ راؤٹنگ اپنی سیٹ کر دی ہم اس کو سیف کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ہیڈر تو نظر آ گیا ہے لیکن پروڈک نظر نہیں آ رہی اور پھر وہ لنک بھی نہیں ہے جسے کارٹ پر جائے رہا ہے پروڈک حالیٰ کہ دیکھنی چاہیے تھی پروڈک لسٹ کیونکہ وہ انڈیکس ہو جو رہا ہے بٹ وہ کیوں نظر نہیں ہے کیونکہ ہیڈر کے اندر کو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ان چیزوں کو لسٹ کروایا جائے جو اس کے راؤٹ میں شامل ہیں تو ہم ہیڈر میں چلتے ہیں اور ایک ایسی جگہ بناتے ہیں ابھی دیکھیں ہیڈر کا یہ پورا ڈیف ہے ٹھیک ہے میں اس کو منیج کر دیتا ہوں یہ اس کے اندر ہے پیرا گراف ہے اور یہ ہیڈر میرا بند ہو رہا ہے میں یہاں پر ایک کنٹینر ڈیف لگا دیتا ہوں ایک کنٹینر ٹیک تاکہ میری پورا جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے اور یہاں اس کے بعد یہ ہیڈر ختم ہو جائے اس کے بعد ایک ہمیں ایلیمنٹ ایڈ کرنا ہوں کا آؤٹلٹ آؤٹلٹ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی ریاکٹ جوم سے ہی امپورٹ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ہیڈر میرا میرا ایلیمنٹ ہے اب اس کے اندر انڈیکس بای ڈیفال جو چیز دکھانی ہے وہ ہے پروڈک لسٹ وہ کہاں پش ہوگی وہ اس جگہ پش ہوگی اس آؤٹلٹ والے ایریا میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انڈیکس پر پروڈک لسٹ نظر آ رہی ہوگی دیکھیں انڈیکس پر پروڈک لسٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں اب ہم اپنی جو ہے وہ لنکس لگا دیتے ہیں جس سے ہم کاٹ کے پیچھ پہ جا رہے ہوں گے تو لنکس لگانے کے لیے بھی ہم ہیڈر میں چلے جاتے ہیں ہم ہیڈر کے اندر لنک دے رہوں گے اس جگہ پہ میں ایک لنک لگا دیتا ہوں لنک کا ٹیک ہم استوال کر سکتے ہیں اور ایچ ریف بھی لگا سکتے ہیں سی جگہ پہ لیکن لنک ریکٹ کے لیے اپنا ہے تو لنک ٹو میں نے کہا جی کہیں نہیں جانا روٹ پہ رہنا آ کر اس پہ کلک ہو وہاں لکھوا دیا میں نے ہوم ٹھیک ہے جی تو ہوم بسیکلی وہ لنک ہے جس پہ کلک کریں گے تو وہ ہوم پہ لگا دکھیں ہوم کا لنک آگیا اسی طرح میں نے کافی کیا میں ایک اور لنک بنایا میں نے کہا فر اگزامپل آہ ویو کارٹ اور یہاں پر جو میں نے یو آرل کے اندر پاس کیا ایریا وہ ہے کارٹ آپ دیکھیں گے یہاں میں نے راؤٹ کے اندر بھی یہی نام دیا تھا کارٹ تو بسیکلی جب کلک کریں گے تو یہ یو آرل میں کارٹ کو اٹ کرے گا اور اس سے پھر ہمیں بھی ہو رہا کارٹ تو یہ دیکھیں یہاں کلک کرتے ہیں کارٹ تو دیکھیں کارٹ شو ہونا چروع ہو گیا اور یہاں پہ راؤٹ میں کارٹ آگیا ہوم پہ جائیں گے پھر ہوم پیج تو یہ ہماری ریعکٹ راؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو اب اگر ہم اٹ تو کارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کارٹ ون کارٹ پر دو آئیٹم اٹھ ہو گئے اب پیو کارٹ پر جائے دو آئیٹم موجود ہے تو بیسیکلی اس سے کیا ہرا ہے پیج ری ڈائریکٹ بھی نہیں ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ اس کی یہیں پر موجود ہے اگر پیج ریفریش ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ خالی ہوجاتی نہیں دیکھیں پیج ریفریش کیا اسٹیٹ خالی ہو گئی تو کارٹ ہمارا خالی ہو گیا لیکن اگر ہم ریاکٹ کی راؤٹنگ کا استعمال کرتے ہیں اور نیوگیٹ کرتے ہیں راؤٹنگ کے طرح تو یہ دیکھیں اسٹیٹ موجود رہتی ہے اور یہ کارٹ کے اندر ایٹم بھی ہمارے موجود ہیں اسٹیٹ کے برا سے تو یہ بیسیک کونسپٹ راؤٹنگ کا ہمارا ہماری ریاکٹ جیس کے اندر تو اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کہ ہیڈر کے اندر جہاں بھی آپ لنک دے رہے ہیں وہ آپ کے لنک ہے اور یہ وہ ایریا ہے جو ہمیشہ نظر آئے گا اور آؤٹلیٹ جو ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پر پیجز ریپلیس ہوں گے ایپ پروڈیس کے اندر چلتے ہیں تو دیکھیں یہ ہم نے براوزر راؤٹنگ لگائی راؤٹ لگائے مین راؤٹ وہ تھا جس کے اندر ہمارے لنک ہے جو ہمیشہ نظر آنا چاہیے اور آؤٹلیٹ ایریا میں جو دکھانا ہے وہ یہ ہے راؤٹ باقی جو ہمارے کمپوڈنٹ کو لسٹ کر رہے ہیں انڈیکس مراد ہے جیسی پیج لوڈ ہوگا پہلی پر تو یہ والی ایلیمنٹ آئے گا اور اگر کوئی کارٹ کا راؤٹ دے گا تو یہ والی ایلیمنٹ آئے گا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غلط راؤٹ دے تو پھر کیا ایلیمنٹ آئے تو وہ بھی ہم یہاں بنایتے ہیں کہ تبھی پھر آؤٹ پاٹ سٹرک لگا دیا میں نے کہ اگر اس کے علاوہ کچھ اور دے تو ایلیمنٹ میں آجائے فار ایکسامپل میں اپر ایچ ون لگا دیتا ہوں اور اس کے اندر لگ دیتا ہوں آہ ایکسامپل پیج نوٹ فاؤنگ تھی میں ایسی لکھ دیا تو آپ دیکھیں گے اوکی آہ یہاں پر ایچ ون یہ ہمیں نہیں لگانے ذیرہ آہ ایسی پاس کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم نے کارٹس کر دیا تو دیکھیں اوکی سوری میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ ٹیگ میں نے بند نہیں کیا تھا یہ میں نے ٹیگ بن کر دیا اب ٹھیک ہو گیا پیج نوٹ فاؤنگ ہو گیا ہوم پر جاتے ہوم آ رہا ہے ویو کارڈ پر آ رہا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور راؤٹ دیتے ہیں تو یہ بتاتا ہے پیج نوٹ فاؤنگ ٹھیک 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 تو یہ ایک طریقہ ہے آپ کا ایرر پیج بنانے کا آپ اس کے لئے اچھا سا کمپولن میں رہا کے رکھ لیں اس کو آپ یہاں پہ پاس کرتے ہیں